مسلم لڑکیوں کے عمریں شادی کے انتظار میں طویل ہوتی جا رہی ہیں لڑکیوں کے والدین کی جانب سے مناسب رشتوں کی تلاش میں انتظار کو طول دینے سے اکثر لڑکیاں گھروں میں ہی بیٹنے پر مجبور دکھائی دے رہی ہیں مسلمانوں میں نکاح کے ان معاملوں پر نظر رکھنے والوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کے معاملوں میں زیادہ تر لڑکیوں کے والدین ہی ذمہ دار ہوتے ہیں عام طور پر نکاح سنٹروں پر تعلیم یافتہ لڑکیوں کے لیے انہی کی مناسبت سے تعلیم یافتہ لڑکے تلاش کی جاتے ہیں مثلا اگر لڑکی نے انجنیرنگ مکمل کی ہو تو لڑکی کے والدین انجنیر لڑکا ہی تلاش کرنے کو فوقیت دیتے ہیں وہیں ڈاکٹری کرنے والی لڑکی کے لیے والدین کسی ڈاکٹر کی ہی تلاش میں وقت گزار دیتے ہیں لیکن طویل وقت گزرنے کے باوجود بھی انہیں مناسب رشتہ دستیاب نہیں ہو پاتا ہے وہیں مسلم گھرانوں میں شادی کے لیے منتظر لڑکیاں حیاء کی وجہ سے گھروں میں شادی کے لیے اسرار نہیں کر پاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی عمریں ایک حد کو پار کر جاتی ہیں اور پھر انہیں مناسب وقت پر ملنے والے لڑکے بھی دستیاب نہیں ہو پاتے ہیں ایسے میں ان لڑکیوں کی زندگی مشکلات سے دوچار ہو جاتی ہے مراتوڑا نکاح سنٹر کے پروپریٹر قاضی ایجاز اشاعتی کا کائنائی کے مناسب کردار اور مہنتی نوجوان کے رشتوں کو فوقیت دیں تو اس طرح کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے مراتوڑا نکاح سنٹر پر کانسلنگ کی سہولت بھی دی جا رہی ہے مراتوڑا نکاح سنٹر کا دفتر گولڈن فنکچنال کے قریب حیدرباغ روڈ پر واقع ہے ہم مسئل معاشرے میں غور کرتے ہیں تو رشتے کا مسئلہ ایک سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں میں ہو چکا ہے آج رشتہ تلاش کرنے نکلو تو تین سال دو سال ایسے ہی لگ جا رہے ہیں اور اس میں ایک خاص بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ سیم ڈگری والا رشتہ تلاش کرتے ہو نظر آتے ہیں جیسے اگر بچی ڈاکٹر ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر لڑکا ہی تلاش کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر بچی اگر انجنئر ہے تو لڑکا بھی انجنئری تلاش کرتے ہیں اگر ہم غور کریں گے اور ریکارڈ نکالیں گے ہمرا ٹوڑے کا تو اگر ڈاکٹر لڑکوں کا ریکارڈ نکالیں گے تو ڈاکٹر لڑکے ہمیں جہاں پر بیس نظر آتے ہیں تو وہیں اگر ہم لڑکیوں کو دیکھیں گے تو کم سے کم اس جگہ پر لڑکیاں ہمیں اس سے ڈبل دگنا ساٹھ نظر آئیں گے اگر دس لڑکے ہیں تو پچاس ڈاکٹر لڑکیاں ہیں اگر ہم اس طریقے سے اگر سیم ڈگری ملائیں گے تو لڑکیاں لڑکیوں کے وقت پر رشتے ہونا اور بھی مشکل ہو جائیں گا لہذا میں لڑکیوں کے والدین سے اردبن گزارش کرتا ہوں کہ اپنے لڑکیوں کی عمر کو دیکھتے ہوئے اور بہت زیادہ باریکی سے چھاند بھی نہ کرتے ہوئے اور بچی کی اگر شادی کی نکاح کی عمر ہو جاتی ہے تو فوراں اس کے نکاح کی فکر میں لگ جائے ہم نے اس فریڈ میں جو تجربہ دیکھے ہیں جو تجربے کی بات ہے ایک بات یہی ہے کہ آج بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے عمر 35 سال ہو گئی ہے اب ہمیں ان کے زخموں پر نمک نہیں چھلکنا ہے بلکہ آج جو لڑکیوں کے والدین اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں ان سے یہی ہم درخواست کرتے ہیں کہ بچیوں کے رشتے کے وقت بہت زیادہ چھاند بھی نہ کریں بہت زیادہ باریکی سے نہ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک رشتہ آتا تھا اور اسی میں فینل ہو جاتا تھا بہت زیادہ انکوئری نہیں ہوتی تھی وہ رشتے جو تو سالوں سال چلتے تھے لیکن آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ انکوئری چھ مہنے سال بھر انکوئری کر رہے ہیں اس کے بعد رشتہ طے کر رہے ہیں اور کیا حالات ہو رہے ہیں کہ دو سے تین مہنے میں کیا معاملہ ہوا تو پتہ چلا کہ رشتہ توڑ گیا یہ ایسے حالات ہو گئے ہیں اللہ پر بھروسہ کرے اللہ پر بھروسہ کر کے حمد کرے اور رزق دینے والی ذات اللہ کی سمجھ کر رشتوں میں رشتے تلاش کرنا چالو کرے اللہ کی ذات پر امید رکھے